اسلام علیکم یورو نیر ہلو علیکم السلام میں محمود و عمد بات کر رہا ہوں کہاں سے بات کر رہے ہیں محمود صاحب میں محمود گجرات انڈیا سے بات کر رہا ہوں گجرات انڈیا سے اچھا فرمائیے حبتوں کے بعد آپ کو دیکھا پرویز محمود صاحب آپ کو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی شکریہ اور محمود صاحب کا مسئلہ نورانی جہرہ اور سہد جیسے میٹھی جبان سے قرآن اور حدث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ ہمارے لئے کسی اعجاز سے کم نہیں ہے میں محمود احمد صاحب سے گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اسلامی ڈیٹ آف برت بتا دے تو ہم سب مورد مل کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کا جسنہ ولادت سلی بلیٹ کر سکے اور جو باحثیت ہے وہ آپ کا پروگرام سپرمسر کر سکے اب آتا ہوں میں اپنے سوال کی تجانیب میرے دو سوال ہے میرا بیٹا انڈیا میں پرائیویٹ بینک میں جوگ کرتا ہے انڈیا میں سبھی بینکوں کا کاروبار سوچ پر چلتا ہے تو میرے بیٹے کی جو جو جوگ ہے وہ جائز ہوگی یا نہ جائز دوسری یہ اس کی سیلیری جو کس کیٹیگری میں آئے ہیں حلال یا حرام میرے بیٹے کی سیلیری سے یہ گھر کا گجارہ ہوتا ہے تو کیا دعائے قبول نہ ہونے کا اور روزی میں برکت نہ ہونے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں یہ بتائیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے ایک نئے انداز سے اظہار محبت کیا ہے اور آپ کی حسن زن کو اللہ تبارک و تعالی حقیقت سے بدلے واقعی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور باطنی اور نور قلبی بھی عطا فرمائے اور اپنی نور محبت سے ہمیں سرشار کر دے اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہم پہ رہے اور اسی طریقے سے ہم اولیاء کامیرین کے نقش قدم پر چل کر جو ہے وہ دین کا کام کرتے رہیں باقی آپ کی محبت ہے کہ آپ ڈیٹا برد پتہ کر رہے ہیں کہ اسلامی کے لئے کیا ہے تو اسلامی کے لئے تو ابھی سوچا نہیں ہے تو انشاءاللہ جو کلکلیٹ کر کے آپ کو اسلامی کے لئے ڈیٹا برد بتا دیں گے آپ کی محبت تسکین کے لئے اور باقی جو ہے آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں ایسا ہے کہ ہندوستان کے اندر بینک کے اندر وہ کام کرتے ہیں اور ہندوستان کے حوالے سے بعض علماء کا قول یہ کہ وہ دار الحرب ہے دار الحرب ہے اور دار الحرب کے اندر جو ہے اگر اس طریقے کی نوکری اگر کی جائے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ حلال ہو لہذا اس کے اندر جو ہے وہ حرام انصر کا کوئی شہبہ نہیں ہے بعض علماء کی رائے یہ ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ ایسا کریں کہ وہ جو بینک میں کام کرتے ہیں اس میں علماء نے ایک احتیاطی تدبیر بتائی ہے اُت تدبیر پر عمل کریں اور وہ یہ ہے کہ جتنی تنخواہ ان کو بینک سے ملتی ہے اتنا وہ قرض کسی غیر مسلم سے لے لیں کسی غیر مسلم سے کمنٹمنٹ کر لیں کہ وہ جو آپ کو جو مہینے کی اگر پندرہ ہزار مسلم لیٹسی تنخواہ ملتی ہے تو کوئی غیر مسلم کوئی ہندو ہے کوئی سیکھ ہے کوئی غیر مسلم وہ آپ کو پندرہ ہزار قرض دے دیں آپ اسے قرض لیں اور وہ جو پندرہ ہزار تنخواہ ہے وہ تنخواہ قرض میں ادا کر دیں تو آپ نے قرض جو لیا ہے وہ قرض بلکل پاکی دورہ حلال ہے اور اس کے ذریعے گھر کا کھانا پینا خرچہ چلائیں تاکہ جو ہے کسی قسم کا کھانے پینے میں اور استعمال میں کوئی انصر حرام اور سود کا نہ آئے اور وہ جو ہے تنخواہ جو ہے آپ غیر مسلم کو اس پہ قرض میں ادا کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کھانا پینا استعمال ہر چیزہ حلال ہوگی صرف وہ نوکری کرنا جو ہے وہ جو ہے کہ سعودی معاملات کا ہے بینک کا وہ حرام رہے گی اس کے لئے توبہ استغفار کرتے رہیں اور پاکی دورہ حلال روزی کی تلاش رکھیں اللہ سے دعا کرتے رہیں جیسی اللہ کو اچھا راستہ دکھائے تو اس راستے کو اختیار کر لیں لیکن فوری اس نوکری کو چھوڑنے کی زورت نہیں ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے بے روزگاری کی آفت ایسی آئے کہ جو پہلے سے زیادہ خطرناک احالات پیدا ہو جائیں اس لئے جو کرتے رہیں لیکن اللہ کے سامنے نادیم رہیں لیکن یہ تدبیر شریع کر لیں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کا جیہ کھانا پر بلکل پاکی دورہ حلال رہے گا بلکہ حضرت حکیم الامت مجددی ملت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالی رمضان کے موقع پر تو خاص طور پر فرماتے ہیں کہ رمضان جیسی پاکیزہ عبادت اب آپ نے کر رہی ہیں تو اس میں سہری افتاری گھر کا کھانا پینا تو فرمایا کہ وہ قرض لے کر ہی ایسی نوکری کرنے والے لوگ قرض لے کر ہی گھر کا کھانا پینا چلائیں تاکہ پاکیزہ روزی سے سہری ہو پاکیزہ روزی سے افتار ہو اور جب وہ جو تنخواہی ہے اس تنخواہ کو قرض میں ادا کریں تاکہ رمضان کے پورے پورے سمرات اور انوارات آپ کو ملتے رہیں بہت خوب بہت شکریہ سوال بڑا ان کا مشکل اور گمبیر سوال سوال بہت شکریہ